اسلام علیکم دوستو یہ نومبر 1971 کی بات ہے کہ ہندوستان کی طرف سے فوجی نقل و حمل کی اطلاع ملی پاک فضائیہ حرکت میں آئی یہ آفیسر اپنے ایف چھاسی سیبر تیاری سمیت کل تین سیبر تیاروں کے گروپ میں غریب پور کے مقام پر بھارت فوج کی چار سکھ ریجمنٹ کی زمینی پوزیشن پر کاروائی کرنے میں مصروف تھے ان کے حملے سے ہندوستانی ریجمنٹ اس قدر بکلاہٹ کا شکار تھی کہ بھارتی افسر کے بقول ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان نے پوری فضائیہ ہمارے سوروں پر بھیج دی ہو اسی دوران بھارتی فضائیہ کے بائیس نمبر سکوارڈن سے تعلق رکھنے والے فلان گناٹ کیانوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں بھارتی فضائیہ کے فلائنگ آفیسر ڈونلڈ زراز نے اس پائلائٹ کمانڈر کا تیارہ تباہ کر دیا جس کے بعد انہوں نے بزاریا پیراشوٹ چھلانگ لگائی تاہم ہوا کے رخ کے بائیس پیراشوٹ بھارتی فوج کے چار سکھ ریجمنٹ کی پوزیشن کی طرف چلا گیا جس کے بائیس بھارتی فوجی نے اس فلائٹ لیفٹینن کو بطور جنگی قیدی گرفتار کر لیا یوں فلائٹ آفیسر پاک بھارت جنگ سے تقریباً دو ہفتے قبل بطور جنگی قیدی بھارت میں قید ہونے والے پہلے پاکستانی فوجی بن گئے فیضائیہ کا یہ جوان یکم اکتوبر انیس سو تر تالیس کو فالیا منڈی بہاو دن میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم فالیا میں ہی حاصل کی اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچنے پر انیس سو اکسٹھ میں اٹھتیس میں جنرل ڈیوٹی پائلیٹ کورس کے تحت قیدی منتحب ہو کر پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور سے ابتدائی فوجی اور فلائنگ ٹریننگ مکمل کر کے انیس سو چونسٹھ میں پاسنگ آؤٹ کے وقت پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور سے عزازی شمشیر حاصل کی انیس سو چونسٹھ میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور سے پاسنگ آؤٹ کے بعد پاک فضائیہ کے سونسٹھ میں سکوارڈن میں بطور پائلٹ آفیسر پہلی پوسٹنگ ہوئی جہاں بعد از مسروف زمانہ تیارہ ایف چھاسی سیبر کے فائٹر پائلٹ بنے پاک بھارت جنگ انیس سو پینسٹھ میں شمولیت کے بعد انیس سو چھاسٹھ میں ان کو فلائنگ آفیسر جبکہ انیس سو انہتر میں فلائٹ لیفٹنین کے عوضے پر ترقی دی گئی جس کے بعد انیس سو ستر میں انہیں مشرقی پاکستان مجودہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ ائر بیس پر مجود نمبر چودہ سکوارڈن میں تائنات کیا گیا جہاں پر انہیں نمبر چودہ سکوارڈن کی ایک فلائٹ کی کمان دی گئی جس کے تحت انیس سو ستر اور انیس سو اکتر میں انہوں نے بھارتی افواش اور مکتی باہنی کے خلاف بہت سے فضائی حملوں میں حصہ لیا جب یہ جنگی قیدی بن چکا تھا بھارتی افسر کے بقول پائلٹ لمبے قد اور صحت من جسم کا مالک تھا جو کے صورتحال سے پریشان مگر چہرے سے بہادری واضح تھی اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا فوجی طریقہ کار کے تحت میں اس پائلٹ کو لے کر بٹالین ہیڈکوارٹرز آ گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اس کے زخم پر پٹی بھارتی افسر اس سے تحقیقات کرنے لگا اس پائلٹ کو کلکتہ شہر کے قریب واقعہ فورٹ ویلیم نامی قلعہ میں تقریباً ڈیر سال بے تورے جنگی قیدی رکھنے کے بعد واپس پاکستان کے حوالے کیا گیا کی فوجیوں کے ساتھ یہ بھی پاکستان واپس آئے وطن واپس کے بعد ان کو پاک فضائیہ کے ائر وار کالیج میں وار کورس کے لیے بھیجوایا گیا جہاں سے انہوں نے انیس سو چھتر میں وار اسٹرنڈز میں ماسٹرز کی ڈگری ہانسل کی بعد از انیس سو ستتر میں سکوارڈن لیڈر کے عوضے پر ترقی ملنے کے بعد انہیں پاک فضائیہ کے سرگودہ ائر بیس پر قائم کمبیکٹ کمانڈرز اسکول میں بطور انسٹریکٹر تائینات کر دیا گیا یہ آفیسر اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کے زینے تیہ کرتے رہے اور سن انیس سو اناسی میں اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل عباز خٹک کے ماتحت انہوں وائف چیف آف ائر سٹاف مکرر کیا گیا مورخہ آٹھ نومبر انیس سو اناسی کو اس وقت کے وزیر عظم پاکستان نواز شریف نے انہیں ترقی دے کر پاک فضائیہ کا سربراہ بنایا یوں یہ بھارت کی قید میں رہنے والے پرویز مہندی قریشی پاک فضائیہ کے آٹھویں سربراہ بن گئے بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں وفاقی کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے دوران ائر چیف مارشل پرویز مہندی قریشی نے پاکستان کی طرف سے نہ صرف ایٹمی دھماکے کرنے کی حمایت کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی دھماکوں کے لیے ایٹمی تجزیاتی بموں کو پاک فضائیہ کے سی ایک سو تیس ایچ تیاروں کے ذریعے چاگی منتقلی کے دوران اہم کردار ادا کیا جنرل پرویز مشرف کے بطور صدر پاکستان دور حکومت میں مورخہ بیس نومبر دو ہزار کو ائر چیف مارشل پرویز مہندی قریشی پاک فضائیہ میں تقریباً انتالیس سال خدمت سر انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو گئے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سب سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ